موسیقی دوستو جیسا کہ پچھلے رسل میں میں نے آپ لوگوں کو گرافک ڈیزائن کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ فائل فارمیٹس کا ذکر کیا تھا اور ہم لوگوں نے کچھ بہت امپورٹنٹ فائل فارمیٹس کو سٹڈی کیا دوستو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے لیسن میں جن فائل فارمیٹس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا ان میں سے AI جو ہے وہ ویکٹر بیس فائل فارمیٹس ہے جبکہ باقی فائل فارمیٹس یعنی کہ پی ایس ڈی جے پاگ ٹیف اور پی این جی یہ پیکزل بیس فائل فارمیٹس ہیں تو دوستو اس لیسن کے اندر بھی میں آپ لوگوں کو کچھ مزید فائل فارمیٹس کے حوالے سے بتاؤں گا جو کہ گرافک ڈیزائن کے حوالے سے کافی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے جو فائل فارمیٹس ہیں ان کے بارے میں دوستو اس لیسن میں جو پہلا فائل فارمیٹس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے جیف جیف ابریوییشن ہے گرافک انٹرچینج فارمیٹس کی دوستو یہ جو جیف ہے یہ بیسیکلی دوسرا ایسا بڑا فائل فارمیٹ ہے جے پیک کے بعد جس کو ورلڈ وائیڈ ویب کے اوپر بہت کومنلی استعمال کیا جاتا ہے جیف ایک پیکزل بیسٹ فائل فارمیٹ ہے اور بیسیکلی اس میں ہوتا یہ ہے کہ ملٹیپل جے پیکز آپس میں مل کے ایک چھوٹی سی اینیمیشن کرتی ہیں آپ اکثر گوگل کے اوپر بہت سارے جیف ایمیجز دیکھتے ہیں جن میں ایک چھوٹی سی اینیمیشن بنی ہوئی ہوتی ہے اگر آپ ان پر رائٹ کلک کر کے پروپٹیز میں جا کے دیکھیں تو ان میں ان کا جو فائل فارمیٹ ہوگا وہ آپ کو جیف ملے گا دوستو اس کے بعد جو دوسرا ایک ایمپورٹنٹ فائل فارمیٹ ہے وہ ہے پی ڈی ایف پی ڈی ایف بھی ایک بہت ایمپورٹنٹ گرافک ڈیزائن کے حوالے سے فائل فارمیٹ ہے پی ڈی ایف کا مطلب ہے پورٹیبل ڈاکومنٹ فارمیٹ دوستو پی ڈی ایف جو ہے یہ اڈوبی جو کمپنی ہے جس نے ایلسٹریٹر اور فوٹو شاپ جیسے زبدس گرافک سے صورفیس پریڈیوز کیے ہیں اسی کمپنی کی اجاد ہے اور یہ اڈوبی نے نائنٹین نائنٹی کے اندر بنایا تھا دوستو اس فائل فارمیٹ کو بنانے کے پیچھے اڈوبی کا جو مقصد تھا وہ تھا کہ ڈاکومنٹس کو آسانی کے ساتھ پروفیشنلی ایکسچینج کیا جائے دوستو آج اس وقت پی ڈی ایف فائل فارمیٹ ڈاکومنٹس کو افیشلی شیئر کرنے کے لیے یا ایکسچینج کرنے کے لیے سب سے زیادہ ریلائیبل اور ڈیسنٹ فائل فارمیٹ سمجھا جاتا ہے دوستو یہ جو پی ڈی ایف فائل فارمیٹ ہے اس کے اندر کسی بھی فائل میں ٹیکس بھی ہو سکتا ہے ایمیجز بھی ہو سکتی ہیں اور بھی گرافکس ہو سکتے ہیں پی ڈی ایف کے بعد ایک اور جو امپورٹن فائل فارمیٹ ہے وہ ہے ای پی ایس ای پی ایس جو ہے یہ بیسیکلی اڈوبی الیسٹریٹر کے اندر ہم جو فائلز تیار کرتے ہیں جو گرافکس بناتے ہیں ان کو بہترین طریقے سے سیف کرنے کے اور یوز اور ایڈٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوستو ای پی ایس بھی جو ہے وہ کیونکہ ویکٹر بیس ایک فائل فارمیٹ ہے لہٰذا اس کو بھی ویکٹر گرافکس کے حوالے سے کافی زیادہ اہمیت حاصل ہے اس کے علاوہ فونٹس کے بھی کچھ فائل فارمیٹس ہوا کرتے ہیں جیسے کہ ٹی ٹی ایف دوستو ٹی ٹی ایف مینز ٹرو ٹائپ فونٹ ٹرو ٹائپ فونٹ ایک ایسا فائل فارمیٹ ہے جو کہ میکنٹوش کمپنی نے بیسکلی پونٹس کو استعمال کرنے کے لیے بنایا تھا شروع میں تو یہ صرف میکنٹوش مشین کے اندر انٹریڈیوز کیا گیا لیکن اس کے بعد آگے چل کے مائیکرو سوفٹ نے بھی اسی فائل فارمیٹ کو ایڈاپٹ کر لیا تھا اسی طرح سے ٹی ٹی ایف کے بعد ایک اور ایمپورٹن فائل فارمیٹ ہے او ٹی ایف دوستو او ٹی ایف بیسکلی ٹی ٹی ایف کی ہی موڈیفیکیشن ہے اور اس کی موڈرن فارم ہے اس کا جو جو ایبریوییشن جس ورڈ کی یہ بنتی ہے وہ ہے اوپن ٹائپ فونٹ تو دوستو اس لیسن کے اندر آپ لوگوں نے جانا کچھ مزید ایمپورٹنٹ گرافک ڈیزائن کے ریلیٹڈ فائل فارمیٹس کے حوالے سے اور دوستو میں آپ لوگوں کو یہ بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو فائل فارمیٹس ہم نے سٹیڈی کیے ہیں ان کے حوالے سے انفرمیشن ہونا اور معلوم ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ اس لیے تاکہ کل کو گرافک ڈیزائن کے اندر کام کرتے ہوئے گرافکس کریٹ کرتے ہوئے ڈیزائنز بناتے ہوئے جب آپ کا ان فائل فارمیٹس سے تعلق پڑے تو آپ کو اٹلیسٹ یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان فائل فارمیٹس کا مقصد کیا ہے ان کو کس لیے یوز کیا جا سکتا ہے اور آیا کے کون سا فائل فارمیٹ ویکٹر بیسٹ ہے اور کون سا فائل فارمیٹ پکزل بیسٹ ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ لوگوں کو فائل فارمیٹس کے حوالے سے کافی ڈیٹیئر میں سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ نیکس لیسن میں گرافک ڈیزائن کے حوالے سے کوئی نئی چیز لے کے میں آپ لوگوں کے لئے حاضر ہوں گا